رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بشفاء آئینی تم لازم پکڑو دو شفاؤں کو ایک شفاء کونسی ہے قرآن دوسری شفاء ہے شہد جی قرآن بھی شفاء ہے قرآن باطنی بیماریوں کے لئے شفاء ہے جاگ رہے ہیں جی قرآن باطنی بیماریوں کے لئے شفاء ہے اور شہد جسمانی بیماریوں کے لئے شفاء ہے توجہ ہے چنانچہ جی روح کو جو بیماریاں لگ جائیں ان کو شفاء دینے والی کتاب قرآن ہے قرآن چونکہ شفاء دیتی ہے اس لئے اس کو شفاء کا دیں اور جو جسم کو بیماریاں لگ جائیں ان کے لئے شفاء دینے والی چیز شہد ہے چنانچہ فرمایا شہد ایسی چیز ہے اصال مصفہ پاک صاف پاکیزہ قسم کی چیز ہے جی اور اتنی پاکیزہ ہے شہد کی مکھی عام مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں لیکن شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھیں گی چنانچہ جو حیات الحیوان میں لکھا ہے جو لوگ جانوروں پر تحقیق کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ شہد کی مکھی تازہ پھلوں پر بیٹھے گی تازہ پھولوں پر بیٹھے گی پتوں پر بیٹھے گی ان کو چوسے گی کسی گندگی پر نہیں بیٹھے گی کہا کیوں حتیٰ کہ اگر ان میں بڑا ایک مضبوط نظام اور نیٹورک اللہ نے بنایا ہے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اس ملکہ کو کہتے ہیں یعصوب عربی زبان میں اس کا نام ہے یعصوب اور اس یعصوب کے پاس اگر کسی مکھی کے بارے میں شکایت آ جائے نا کہ جناب وہ گندگی پر بیٹھی تھی وہ پشاپ پر بیٹھی تھی وہ گوور پر بیٹھی تھی تو اس کو اس ملکہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے وہ ویسے ہی سزاری دیتی وہ اگر دو مکھیوں اور گواہی دے دے کہ جناب ہاں ہم نے دیکھا تھا یہ گندگی پر بیٹھی تھی تو کہتی ہے وہ ملکہ جو ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی وہ حکم دیتی ہے اور گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کا سرطن سے جدا کروانے تھی جی تو یہ پاکیزہ ترین مکھی ہے یہ اس سے جو شہد نکلتا ہے وہ بھی پاکیزہ ترین ہے اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ جناب اللہ نے اس کو تمہارے لئے شفا کا ذریعہ بنایا